ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل وعليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذل له ومن يذلله فلا هادی لا ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا ونشہد ان سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمدنا عبده ورسوله صدق اللہ علیہ وسلم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا نبی کل ہی ازواجک و بناتک و نسائل مؤمنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیب یعنی خشب اور دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا انیسا مرعت صالحا اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا جعلت قررت عیمی کس فلا یعنی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک اتنا خوشبو دار ہوتا تھا کہ آج کے اتر کی خوشبو اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو بلکل الگ زمین آسمان کا فرق ہے اور گرمی کے زمانے میں جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کیا کرتے تھے اور پسینہ آیا کرتا تھا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اس پسینے کی بوند و اکو بوتلوں میں بھر لیا کرتے تھے وہ استعمال کرتے تھے اس کے باوجود بھی آپ نے فرمایا کہ اتر سنت ہے اتر لگاؤ یعنی تکیہ حدیہ دودھ اتر ان چار چیزوں سے انکار نہیں کرنا چاہیے بہت سے بھائیوں کو ہے کہ اگر ان کو اتر لگاؤ نہیں 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 میرے سر میں درد ہو جائے گا اسے قبول کر لینا چاہیے تھوڑا لگا رہا ہے تو زیادہ نہ سہیے تکیہ ہے اگر آپ کو کوئی تکیہ دے اسے قبول کر لینا چاہیے بھلے ہی آپ کے گردن میں درد ہوتا اس کو ایک لمحے کے لیے لگائے پھر سائی جب رکھ لینا چاہیے دودھ اگر ایک ہزار آدموں میں بھی کسی آدموں کو ایک پیالہ دودھ دیا جائے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے بھلے ایک گونٹ پی کے برابر والے کو دے دے حدیہ اگر کوئی دے تو اسے بھی قبول کر لینا چاہیے تو یہ چار کی جائسی ان سے انکار نہ کرنا چاہیے تو انیسہ مرأت صالحہ یعنی میرے مصرمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو عورتیں عزت میں عفت میں اپنے شہر کی فرما بردار ہوں وہ مجھے پسند اور جو عورتیں عبادات میں اطاعات میں اللہ کی فرما بردار ہیں وہ بھی مجھے پسند ہیں جو علیہ قررت و عینی کی صلح یعنی میری آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے وہ نماز میں ہے اب وہ آگے قرآن کریم مجھے فرما آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہو اپنی بیٹیوں سے کہو کہ وہ پردہ کر بعد میں حکم پردے کا عمد پر پہلے اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنے گھر سے کام شروع کر آج ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں بے پردی اتنی آئی اتنی آئی اتنی اریا نیت آئی یہ حدوں میں گزر ہوئے جو بچے آپ کی پرورش میں ہیں وہ بچے آپ کے ہاتھ اسے نکل کر رہے اس کی وجہ کیا رہی جو ماں بچوں کے ساتھ علیہ میاں کی گائے بنی ہوئی ہیں ان سے زیادہ نقصان پہنچ رہے ہیں یعنی بچہ اچھرارت کر رہے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کہا بچے ہو انہوں نے کیا کہا آج شام کو آنے سے ترے واقع آج تو یہ پٹوائے بغیر نہیں ماننے کیا اب بچے یہ تھا سارا دن پریشان کیا شام میں اب بکو آنے سے پہلی سو گئے کھانا کھا گیا اب وہ پہلی لیٹ آئے پوچھا ہونا ارے بھئی یہ سلوان کیا سے سو گیا اگر آجوان نے درا دیا تھا کہ سارا دن بڑا پریشان کیا بھولا ارے باگل یہ تو بچے ہیں ایسے کرتے ہیں ایسے ڈرائے کریں سلا دیا تو نہ کام کام ٹھیک ہے اگلے دن ابو جو تھے بچے کے اٹھنے سے پہلی گھر سے چلے گئے بچے نے پھر وہ اچھرار شروع کیا اما نے آج اور زبردست طریقے سے کہا آج اگر سو جو سوتے ہوئے کوئی اٹھا کے نہ پٹوایا تو میرا نام بدل کر رکھ دی اس سے جو نقصان پہنچا ہے اولاد کو خاص طور سے وہ بڑا ناقابل تلافی نقصان ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے سے دو تماشیں خود رسید کرتی بچے تھے اور اس کے بعد پھر باپ کا ڈر بٹھا دی اور باپ سے جب شکایت ہوتی تو باپ بھی اسے ڈانٹے تو اب بچہ دونوں کی تحویز میں ہے کہ یار امہ بھی پہلے مجھے ابو ڈانٹیں گے اور ابو بھی ڈانٹیں گے تو اب بچہ اپنا آتی تھوڑا تھوڑا لائن پہ آتا آتا پوری سلسل آ جاتے مزید رہی اگریانیت بے پردگی جو بچے ابھی ہمارے دسترس میں ہیں کہ ان کو جو ہم کھلانا چاہیں گے کھالیں گے جو پلانا چاہیں گے پیلیں گے جو پہنانا چاہیں گے پہن لیں گے ہم ان بچوں کو خود ہی ایسا پہنا ہوا پہناتے ہیں جو بالکل نہ قابل معاقہ جب دو تین سال کی بچوں ہم نے پہلایا پہنایا پھر چارمہ سال کی بچے کو پہنایا پھر چھ سات سال کی بچے کو پہنایا اب بچے سمجھداری پہ آ رہی ہے رفتہ رفتہ کیونکہ ایک عمر ہوتی ہے جیسے کھلا ہوگے کھالا جیسے پہنا ہوگے پہن لے پھر ایک عمر ہوتی ہے بچے کو جیسے کھلا ہوگے منع کرے گا لیکن ڈانٹ ہوگے تو کھا لے گا پہن لے گا پہن لے گا منع کرے گا ڈانٹ ہوگے تو پہن لے گا پھر ایک عمر آتی ہے ان فعان شباب آپ نے کسی کام کو کہا بچے سے منع بھی نہیں کیا اور اس نے کیا بھی نہیں پھر انہوں نے ڈانٹ آ رہے یہ گیا نہیں کام کو پھر اس نے زورت جات ہو رہے ہو یعنی بوڑی لینگویج آپ نے کسی کام کو کہا بچے کے جو چہرے پہ اثرات مرتب ہونے شروع ہو گئے کہ میں کام کو کرنا نہیں چاہ رہا لیکن پھر بھی اب وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں یا امی کہہ رہی ہیں لیکن ان کی ڈانٹ سے پھر بھی وہ چلا گیا یہ عمر ہوتی ہے ان فعان شباب تھا یعنی چودہ پندرہ سولہ اس میں اس میں بچے کی نگرانی جو ہے بہت ضروری ہے بے انتہا ضروری کیونکہ یہ عمر بننے بھی گڑنے کی ہے کیونکہ اب جو یہ عمر چلی ہے پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بھی یہ بننے سمرنے کی عمر ہے اس میں کبھی کبھی جہن اس کا بناتا ہے کہ ہر کچھ نہیں لکھ پڑی ضروری داری ہم تو اللہ اللہ کرے گا فلانی کے پاس نے کتنے آدمی آتے ہیں ہر ملاقات کے لئے ہن کے پاس دیکھو کتنے آدمی جاتے ہیں بے ہم تو اللہ اللہ کریں گے اور کبھی کبھی جہن بنتا ہے کہ کچھ نہیں رکھنے اللہ اللہ ہم دو بدماشی کریں گے ادھر کے ادھر رکھ جائیں گے ادھر کے ادھر رکھ جائیں گے اس وقت پہ بچے کی تربیت ہونا بڑا ضروری ہے اور اس وقت پہ ہم بچے کو آزادی دے دیتے ہیں کہ بچہ رو جانا گھر میں نو بجا رہے ہیں سرات ماج دس بجا رہے ہیں کوئی پوچھنا والے ہیں بچے پہ ہم نے اتنا یقین کر لیا کہ ہمارا بچہ غلط جگہ جائی نہیں سکتا یہ سب سے بڑا دھوکہ عیب کرنے کے لئے ہنر کی ضرورت ہے وقت کی ضرورت نہیں ہے کیوں کہ وہ اپنا آپ راستے نکال دیتا اور ہم بچوں پہ اتنا اعتباد کرنے لگے کہ بچے ہمارے کسی کے ساتھ بھی رہے ہیں کیسے بھی رہے ہیں اور بچے ایک دم معصوم بن کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں کہاں گئے تھے ہم ہی میں ہی بیٹھا بس اب کہاں بیٹھے تھے وہ یہیں کہ آج ساتھ ہی لگنے کا کہاں تھے میں یہیں تھا بھئی کہیں تو تھے یہیں تو سامنے یہیں کھڑاتا وہ کبھی ہمارے یہیں یا آج سالے ملنے کی نہیں اس سے ہمارے بچے جو ہیں دوسری طرف جا رہے ہیں اب ہونا کیا چاہیے اببہ بن کے اگر بیٹھو گے تو بھئی یہ بچے باہر دوستی شروع کر دیں اور اگر بچوں سے دوستی کرو گے تو بچے باہر دوستی بند کر دیں ہونا یہ چاہیے کہ اب اببہ بننے کا ماحول نہیں ہے اب بچوں کے ساتھ دوست بن کے رہنے کا ماحول ہوں یہ جو وقت ہے بچوں کے ساتھ دوست بن کے رہنے کا ہے کیونکہ اگر آپ بچوں سے دوستی کر لوگے تو باہر دوستی سے محبوظ رہے گے اور اگر آپ باپ بن کے نہ ہوگے تو بچے باہر دوستی کریں گے اور دیان کھا یا رب کس ہو جائے گا ابھی جب جاؤں گا تو ہونا اب یہ چاہیے ہمارے ساتھ میں کہ ان بچوں کے ساتھ میں دوست بن کے رہنا چاہیے کبھی کبھی انہیں بزار بھی لے کے جانا چاہیے کبھی کبھی ان کی مرضی کے مطابق چاٹ پکوڑی بھی کھانی چاہیے کبھی کبھی ان کی مرضی کے مطابق گھر میں بھی کھانے بننے چاہیے اور ان کے ساتھ میں بڑا خوشکرم ہو کے رہنا چاہیے تو یہ بچے آپ کے محفوظ رہیں گے کو گھرے ہو رہے ہیں ایسی گھری بھی ہوا ہے یہ نہ بہن دیکھ رہی ہے نہ یہ ماں دیکھ رہی ہے نہ یہ باپ دیکھ رہا ہے نہ یہ بہن نہ یہ بہن بھائی کہیں کچھ نہیں اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اعلان فرما دیا پردے کے لیے کہ پردہ کرو کیوں کہ اس میں صرف اور صرف اپنا جو بھائی ہے اس کے علاوہ تمام بھائیوں سے نکا جائے جن سے نکا جائے ہیں انہی سے پردہ جائے ہیں بہت سے ہماری ماں بہنیں پوچھواتی ہیں جب ان کے شہر اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں تو پوچھتی ہیں کہ پردہ کت کت سے ہے ارے بہت پردہ انہی سے تو ہے جن سے نکا ہے تو یہ ہمارے ہاں جو خرابیاں آئیں یہ خرابیاں وہ ہیں جو ناقابل تلافی اب اس میں ہمیں ہوتا کیا ہے ہمارے گھر میں جو دینی ماہولے وہ ختم ہو گیا تھا ایک زمانہ تھا کہ بیعہ شادیوں میں جہیز میں نماز کیلئے چوکی چلتی تھی اب وہ چوکی ندارت ہو گئی جہیز کوئی بتاتے ہیں نمازی تک کوئی نہ بناتے ہیں فرنیچر اگر آپ بنواتے سے پہلے تو نماز کی چوکی پہلی بتایا کرتے تھے بھئی ایک نماز کی چوکی ہو گئی آپ کی ایک ٹیبل ہو گئی یہ کرسی ہو گئی اب وہ نماز کی چوکی ندارت ہو اب گھروں میں جو گھر ہمارے ہاں جو گھر بننے ہیں مکان بننے ہیں بڑے بڑے مکان بننے ہیں بڑا بڑا پیسہ لگ رہا ہے لیکن اس میں یہ ہو رہا ہے کہ جوتیے رکھنے کی بھی جگہ بنائی گئی ہے ٹیلی ویزن لکھنے کی بھی جگہ بنائی گئی ہے جو وہ کیا ہوتی وہ سیدھے جو بڑے سے شیشے آ رہے ہیں ہاں وہ بھی لگانے کی جگہ بنائی گئی ہے اب ہمارے گھر میں جو ہے نماز پڑھنے کی جگہ نہیں بنائی گئی ہے اب ہمارے یہاں جو ہے جوتی چپل لکھنے کی جگہ ہے نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے اور اگر کسی ماں بہن کو توفیق بھی ہو رہی ہے تو وہ پہلے کہہ ابھی شربائی مت بشان ہے میں پہلے نماز پڑھنے کی وہ چوکی ہوتی تھی تو نماز کی بھی توفیق ہوتی تھی پتہ اللہ کفائے میں تشوی پڑھئی ہے چوکی پہ مسلحہ بچھا ہوا ہے ابھی اممہ نے نماز پڑھ لی ابھی دادی اممہ نے نماز پڑھ لی ابھی باجی نے نماز پڑھ لی قرآن شریف بھی رکھا ہوا ہے کلاوت بھی کر لی قرآن شریف اممہ پڑھ رہی ہے بچے باہر نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اپنا قرآن شریف پڑھا سب سے دم بھی کر دیا ہے قرآن شریف پڑھا پانی پہ پھونک معافی سب کو پانی بھی پھلا وہ ساری کی ساری تحضیب ختم ہوگی آپ دیکھیں بیس پچھ سال پیسے قرآن کریم پڑھنے کی آواز خجر کی نماز کے بعد میں بھی نہیں بھی نہیں آواز باہر آیا کرتی تھی آج خجر کی نماز کے بعد میں آپ بھوم و گلیوں بچے کے رونے کی بھی آواز نہیں آتی کیوں خودے تین بجے چار بجے سو رہے ہیں تو بچے کہاں اٹھیں یہ سارے تسارے جو ماحول خراب ہوا کن سے ہوا والدین سے اولاد میں جو بکھرا ہوا آیا والدین سے ایک مرتبہ ایک صاحب اپنے گھر میں تشریف لائے سفر کے تھکے ہوئے تھے بیو محترمہ سے کہا بھئی کھانا لاؤ وہ کھانا لائیں لکمہ لیا اموم ہے موبند نمک کتنا تیز غصہ بہت آیا لیکن خیال آیا کچھ ہو ٹھیک ہے انسان ہے ہاتھ ہے زیادہ گر گیا ہوگا ماف کر دیا اللہ کی بندی بنا کچھ دن کے بعد میں ان کا انتقال ہو گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خواب میں میں نے دیکھا میں نے پوچھا اور کیا بنی کہنے لگے بس اللہ نے مجھے اپنے سامنے پھیش کیا اور کہا کہ تُو نے ایک دن اپنی بیوی کو میری بندی بنا کے ماف کر دیا تھا جا آج میں نے تجھے اپنا بندہ بنا کے ماف کر دیا اللہ تو بڑے غیور ہیں بڑے شرموں ہیں اللہ تو خود فرماتے ہیں قرآن کریمہ رہے پاگلو مجھے کیا ملے گا تمہیں عذاب دے میں تمہیں کیوں عذاب دوں انسان اپنی تباہی اور بربادی کا خود ذمہ تاہر ہے اللہ کسی کو برباد کرنا نہیں چاہتے زندگی میں دین ہے تو سب کچھ ہے اور زندگی میں دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے آج ہماری جو تربیت گھر سے ہونے چاہیے تھے وہ تربیت کے دروازے بند ہوئے ہیں آپ دے تو دھروں میں کیسے ماہولی جس پہنا ہوئے کہ آپ خلاف ہیں اسی کا میں خلاف ہوں وہ ہی تمہارے گھر میں پہنایا جا رہا وہ ہی میرے گھر میں پہنایا جا رہا ہے چھ سات سال کی بچے کو ہم وہ پہنا ہوئے پہنا رہے ہیں اس میں بچے کے تمام آزد دکھائی دیتے ہیں اب بڑے ہو کے تو خود ہی خواہش کرے کہ مجھے وہ کپڑ چاہیے نہیں جیت پوری کروگی تو وہ رو گئی اب گھر میں چار بہن بھائی ہیں ظاہر بات محبت ہوتی ہمیں یہ غلط کر رہی ہیں لانکہ دو ہی نہیں کیونکہ پہنایا تو پہلے تم نہیں ہے اگر تم اس پہ احتیاط رہتی ایک تحرین تھا کہ کپڑے والی کی دکان پہ اگر خاتون جاتی تھی تو دپٹہ موٹا مانگتی تھی کپڑے موٹے مانگتی تھی آج باریک سے باریک کپڑا عورت پہ آ رہا ہے موٹے سے موٹے کپڑا مردوں پہ جا رہا ہے جینزے کو کتنی موٹی ہے اور تہجیب تو دیکھو کہاں ڈوبی آپ دیکھو اسکولوں میں کولیجوں میں نظر ڈالتے ہیں سردی جتنی زیادہ ہوگی لڑکییں اتنے ہی اس کٹ میں جائیں گے نہیں ہے ایسا لڑکے سوٹ بوٹ میں ہوں گے وہ بالکل پابند ہوں گے ان کے جوتے بھی ان کے جو پینٹے ہیں وہ بھی اور اوپر سے جرچی ہے اور لڑکیوں کے لیے کیا یہ اسکٹ پہن کیا عقل خراب ہو گئی فضا خراب ہو گئی دماغ خراب ہوا کیا ہوا خدا جا جہاں پردے کی ضرورت تھی ان کو بے پردہ کر دیا آپ کہیں سے بھی دیکھیں اب دیکھیں آپ نوجوان نماز پڑھنا آ رہے ہیں محجد حرم میں دیکھ لو اب تو ہم ایسا نہ کہنا چاہیے ہم لوگ حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ حرم میں دیکھیں کہ جب سجدے میں جاتے ہیں کیا حد ہوتا پیچھے اگر پانچ سا سال کے بچے کو بھی تم یہ چاہو کہ بھئی ننگا کر دے تو وہ بچے بھی رونے لے گئے آج تھی سال کے جوان ننگا آیا تھا نیچے اندر ویر نہیں پہندے اوپر بنیان نہیں پہندے کہ چلو کچھ تو دبے رکو میں جا رہے ہیں تو غلط سجدے میں جا نماز پڑھ ہوئی نہیں جاتے ستر کا دیکھنا بھی حرام اور ستر کا دکھانا بھی حرام حرم جیسی پاک مقدس زمین جہاں تمام زندگی انسان کی روح تڑپتی ہے آنے کے لئے وہاں آنے کے بعد مجھے پہناوے دیکھیں اگر آپ تو الامان الحقی اس لئے ہمارے حضرت تو فرماتے ہیں کہ بھئی حرم میں کم جایا کرو بدنظری ہوتی ہے ہمارے حضرت فرماتے ہیں حرم میں کم جایا کرو بدنظری ہوتی ہے کیوں کہ آپ کتنے بھی بچوں کہاں تنے بچوں اس کا مقصد یہ نہیں میں آپ حرم سے روک رہا ہوں کہ تم حرم میں مت جانا لیکن حضرت کی باری بھی نہیں دیکھیں مجھ سے کتنی مرتبہ کا ایسے ہی وہ ایسے کہتے ہیں کہ مجھے آواز آجا تو سمجھا نہیں ہے بھئی حرم میں کم جایا کرو حرم میں بھی بدنظری ہو رہی ہے اب وہ ایسے ہی ہوتی ہے جہاں تمام زندگی انسان کی روح تلتی ہے آنے کے لیے اس پاس مقدس زمین پہ جا کے دیکھو جوتی چپلوں کی کیا حال ہوتے ہیں دو روپے کی جوتی جو ہوں گی وہ سینے سے دل پہ لگی بھی ہوں گی جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تواق کا جو معاملہ بنایا وہ بھی دل سے تعلق رکھتا ہے یعنی حجرِ اسوار جو ہے ہمارے الٹے ہاتھ پہ اور دل ہمارا الٹے ہاتھ بھئی بولو الٹے ہاتھ پہ تاکہ ہم تواق کریں تو ہمارا تعلق اللہ کی گھر سے ہمارے دل کے تعلق اللہ کی گھر سے اور ہوتا ہے لیکن ہمارے اسی ہاتھ میں چپل ہوتی ہیں جب ہم اسلام کرتے ہیں حجرِ اسوارت کو تو سیدھے ہاتھ سے اسلام کرتے ہیں الٹا ہاتھ ہمارے چپل سے دل دھکا ہوا ہوتا کہیں کہ تعلق دل سے نہ ہو جائے ایسی کمیل سیکھ کے نہیں آ رہے کچھ نہیں سیکھ رہے اسی لئے جو لوگ آ رہے ہیں وہ محروم ہو کے بھی جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سب کو دیکھے نہیں واپس انہوں اٹھا تھے محروم بھی کر کے بھیج گئے ارے بھئی اتھنی موٹی آپ کی خطیر رقم اس میں خرچ ہوئی ہے دو روپے کی چپل سین سے لگائے تھے چلو علماء نے اس پہ بھی تفاق کیا کہ بھئی چپل آپ نے لے رکھی تو انہیں پیچھے لیکن تیچھے بھی نہیں اور تو اور چپلوں کا آپ دیکھیں گے انہیں چپلوں سے آپ پران شریف بھی ہاتھ میں لیتے ہوئے نظر آئیں گے آپ دیکھیں گے دیکھو جو راستہ کیا منزل نام اگر نظر رکھو گے تو پتہ لگے لگے اسی میں پران شریف ہے اسی میں چپل ہے اور بعض باع جگہ تو بہت ہی زیادہ بے حرمتی ہے اللہ رحم فرما دے اللہ حفاظت فرماتے ہیں تو یہ جو ہمارے معاشرے میں خرابیہ آئیں ہیں یہ سب سے زیادہ ہمارے اندر سے آئی دا ہے بچے نے جینس پہنڈک کیے جو شاتر دماغ لوگ ہیں دین کے خلاف جو لگے ہوئے ہیں جو باطل طاقتے ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ ابھی تک اپنی تمام چالوں میں کامیاب ہوئی ہیں کیونکہ ہم ان کو برا کہتے ہیں لیکن کام سارے ہمیں کرتے ہیں ایک پینٹ ہے گھتنے پر سپال اس کو پتا ہے کہ ان کا جو سترے موٹی پنڈی سے اوپر ہے ان کی یہاں سے پینٹ پھار دو نماز ہوگی نہیں ہم اس کو کبھی سمجھے ہی نہیں جو صاحب سروت بچے ہیں مالدار ہیں بچے انہوں نے تو پھٹیوی خریدی ہے اور جن کی حیثیت نہیں تھی نئی خریدنے کی انہوں نے اپنا پھار لی یہ سارے سارا منظر نامہ گھروں میں دیکھنے کو ملتا پینٹ میں ایک ٹائم تھا کہ چار پانچ انچ کی زب ہوا کرتی تھی کوئی مطلب بھی نہیں ستر دکھائی دینا اگر بنیان بھی نہ پہنو آپ اور انڈر ویر بھی نہیں پہنو گے اس وقت کی پینٹ اگر آپ دیکھو گے بیس پچی سال پرانے تو پانچ انچ کی زب ہوا کرتی تھی وہ زیر نافتے اوپر رہ دی تھی پہلے آج جو زب آ رہی ہے ساری کی ساری بے پردگی یہ سب گھر میں جا رہے گا بہنیں ماں سب کے سب وہیں دیکھ رہے ہیں ابھی میں مدینہ منورہ تھا تو میں نے وہاں پہ یہ بات رکھی کہ وہی ہمارے گھروں میں جہاں سفائی نصف ایمان اور پاکی نصف ایمان الحیاء شعبت من الیمان یعنی حیاء بھی ایمان کا شعبہ ہے ان گھروں کا اگر آپ دیکھیں گے تو جو ہمارے جوان بیٹے ہیں جوان بھائی ہیں وہ غسل خانے میں جب نہاتے ہیں تو اپنا کپڑا وہیں چھوڑاتے ہیں اور وہ کپڑا ہے تو بہند ہوتی ہے ماد ہوتی ہے آپ نظر دوڑا لو گھر بھئی سب آسولات والے بیٹھو نظر دوڑا لو گھر یہ امہ جو ہماری ہے یہ جو اللہ میاں کی قائع بنی ہوئی ہے یہ نقصان بھی انہی سے پہنچا کاش کہ وہ بیٹے کو ڈانٹ تھی نہیں بیٹے یہ ایسی بتمیجے نہیں کیا کرو جس کپڑے سے نہاتے ہو اس کپڑا لو گھو اپنا آپ دھوک نہا کرو بیٹے اچھی بات نہیں اس کی شہر کو بھی اجازت نہیں ہے وہ اگر بیوی سے دھلوالے کوئی غلط نہیں ہے ورنہ تو یہ آپ کی نجاست ہے اسے آپ ہی دھوک تمہیں کیا پتہ ہو پاک کرے گی یا نہیں کرے گی اس پر طریقہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے اس کپڑے کو جو مطمئن آپ ہو جانگے پاک کر کے وہ دوسرے کے پاک کرنے سے نہیں ہو سکتے ابھی چند سال پہلے حضرت نے مجھے بلایا اور میرے سارے کپڑے یہاں دھو دیو سب پنی میں پیٹ کر دیا وہ مجھ سے پوچھا کپڑے کہاں دھلواتے والے میں سے سب دھوکے ہاں دھولتے ہیں ماشاءاللہ کہنے لے کہ بھئی دیکھو ایسا ہے ایک ہے مسئلہ اور ایک ہے تقویٰ بھئی دھوکی تو سارے کپڑے ایک جگہ ڈال دیتے ہیں ماہواری کے بھی نجاست کے بھی پاکی ناپاکی سارے جنانے مردانے سب ایک جگہ دھولے سوک گئے پاک ہو گئے ٹھیک ہے مسئلہ ہے لیکن تقویٰ جندگی میں کب آئے انہیں اپنا ہاتھ سے دھویا کوئے آپ یقین جاننا میں حرم پاک میں ہوں میں نے اس جن سے کپڑے نہیں دھوپائے دھوکی کہیں میں یہاں سے جیسے گیا فوراں مشین لائے کپڑے گھر پر دھلتے ہیں ورنہ تو ہم نے کبھی دھلوائی نہیں گھر پر سارے کلپ کے کپڑے ہوتے ہیں سب باہر دھلتے ہیں تو یہ باری جبینی کی بات ہے کہ مسئلے میں اور تقویٰ میں کتنا پرہ پرہ آج ہم ایک تولیے سے پورا گھر پیزیاب ہو رہا ہے آپ دیکھو بڑی کھجلی جھونج نجانے کتنے کتنے دنوں کے لوگوں دوائش آتے کھاتے وہ مرد جانی رہا کیا ہوگی ہے جی کوئی یہاں کھجا رہا ہے کوئی ادھر کھجا رہا ہے کوئی ادھر کھجا رہا ہے اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ سپائی مستیمان صرف زبان زبان پہ ہے دل پہ نہیں ایک تولیے کی کیا اوقات اگر ایک بچے کا تولیے تو اس کی نفاست کا پتہ لگتا گھر کی تہذیب کا پتہ لگتا اس کی مزاج کا پتہ لگتا اس کی تعلیمی لیاقت کا پتہ لگتا اگر اس انداز سے دھر میں آپ رہیں گے اس انداز سے اگر امہ رکھیں گی تو ان کی تربیت کا بھی پتہ لگے گا کہ بچوں کی تربیت کیسی ہوئی لیکن ہمارا ایک تولیے سے صفحہ جیاب ہو رہا ہے اسی طرح سے بہت سے گھروں میں ہمارے بہن بھائی کی محبت عجیب محبت ہوتی اب بہن جب اس ایہا میں خاص کو پہنچتی ہے تو بھائی کو تو کچھ پتہ نہیں اور محبت میں وہ ہاتھ پکڑ کے جھکر دے کے اٹھا لیتا بتا سکتی لیکن اس میں ماں بھی گونگی اور بہری ہے وہ بھی نہیں بتاتی کہ وہ کم سے کم بیٹے کو یہ سمجھائے بیٹے سے انہوں پتہ نہیں ہے یہ ایام خاص ہیں اس میں ایسے جھٹکے نہیں دیا کرتے یہ مناسب نہیں ہے اپنا آپ سمجھ جائے کہ بچے نوی دسوی کلاس میں سارا کچھ آگئے ہیں وہ سمجھ جائے کہ ہاں بھی کیا بات ہے یہ جھٹکہ بعض اوقات ہماری بیٹیوں کے لیے ہماری بہنوں کے لیے پوری زندگی کے لیے مجھر ثابت ہوتا یہ ایک شرک کا محبت کا ذراستہ دیا ہوا اگر آپ اس پر تھوڑی سے توجہ دے لیں تو یہ تو گھر کی تہذیب سے جڑی ہوئی بات کہ بکم ہمارے معاشرے میں جو یہ خرابیاں ہیں یہ کیسے دور ہو ہمارے اپنے گھر کا انداز ہے خود لگا لینا چاہیے کہ ہمارے بچے کس راستے پر جا رہے ہیں ہمارے بچوں کی عمرے کیا ہیں ارے بچے جب ان فوانے شباب پہ ہوں اور سجن بلوغت کو پہنچنے والے ہوں بہت سے گھروں میں تو میں نے دیکھا ہے جہاں اللہ نے ان کو تعلیم دیئے یہ بڑے مسائلے جو ہوتے ہیں گرم مسائلے یہ بھی کھانا بند کرتے تھے کیونکہ وہ زندگی کے اس دور سے گزر چکے ہیں ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جس کا بڑھاپہ درست اس کی آخرت درست ہے جس کا بڑھاپہ خراب اس کی آخرت خراب ہے کیونکہ جوانی کے جو اثرات ہیں وہ بڑھاپے گنرتب ہوتے ہیں جب گناہ کرنے کی قدرت ہو اور اس وقت میں گناہ سے باز آ جائے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بڑھاپے کو آباد کر دیتے ہیں جس کا بڑھاپہ آباد ہوتا ہے اس کی قبر آباد ہو جاتی ہے اس کے حشر آباد ہو جاتی ہے اور یہ ہوگا کب جب ہم اپنے بچوں پر تل گیا ہمارے ہاں جو اتپلانی ہوتی ہیں شادی سے پہلے ہوتی ہیں کہ نکاح ہوگا شادی ہوگی بچے ہوں گے تو ہمیں ایسے پڑھائیں گے ایسا کریں گے ایسا کریں گے اور جب شادیاں ہو جاتی ہیں ہمارے ہاں پلانی ختم ہو جاتی ہے کیوں کہ ہم اس نے ٹوٹ جاتے ہیں شادی میں کیوں پلانی ساری پھیل اس کے بعد میں جو بچے اللہ دے رہے ہیں وہ اللہ کی سفردگی میں پہروں چل رہے ہیں تو اللہ کا احسان بولنے لگے اللہ کا فضل اپنا بھاگ دور کر رہے ہیں سب اللہ کا فضل ارے بھئی اللہ نے دیئے ہیں اولاد والدین کو اللہ کی دی ہوئی امانت ہے اور اس اولاد کی ذمہ داری والدین پر کہ ان کی صحیح تعلیم و تربیت ان کی پرورش کے خیال لگے اور ان کو حسب نصب کے ساتھ اچھے گھروں میں اچھی بچیوں سے نکاح کر آئے اور برسرے روزگار کر کے پھر ان کو اللہ کے سفرد کر دے جب آپ یہ خدمت کریں گے یہ محنت کریں گے بچوں کے ساتھ آپ یقین جانو آپ کے بچے آپ سے کبھی بھی نا فرمانی کری نہیں سکتے آپ کچھ کر کے تو دیکھیں بھئی خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدلتا ہمارے ہاتھ تو کچھ ہو ہی نہیں رہا کھانے کا نظام بالکل درمبر ایک بھائی آیا مغرب کے بعد اس نے کھانا کھا لیا ایک عشاء کے بعد اس نے کھانا کھا لیا کوئی کسی کا انتظار نہیں کر رہے جب سے یہ گیس کے چولے اور سلنڈر آئیں ان سے تو اور بھی گھر کی تہذیب ختم ہوگئے پہلے گھروں میں آٹا گنتا تھا شام کا تو پہلے کہہ دیا ارے بھائی تھوڑا فال تو گھنے لے نا کبھی گرات میں مہمان آ جائے اب تو مہمان تو بعد میں آگا گا جو گھر کا ذمہ دار ہے اسے ہی روٹی نہیں ملتی پیٹ بھر گئے کیونکہ گیس چولے ایسے چل گئے وہ دس بجے آئے وہ فوراں اٹھیا دو روٹی بنائی اور ان کے آگے رہ گئے لوگی کھاؤ اور تیسری روٹی کو ان سے پوچھ رہے ایک روٹی اور ڈال دو نہیں نیوہ سب کہاں ڈال دی نہیں آجا تو گندھا ہوا ہے ایک روٹی اور ڈال دو ارے بچ چھوڑا رہنا دے رات ہو رہی ہے اجی تم خام خوایا آجا تو گندھا ہوا ہے نہ وہاں سے ہٹ رہی نہ ہٹ جا رہی مہمان کا تو جب احترام ہوگا اور اکرام ہوگا چھوڑ گئی کرام کتب جو ساری چارہ صبح سے لے کے رات تلک جوج رہا ہے نہ جانے کیسے کیسے بچوں کے لیے پیسہ پیدا کر کے لارہا ہے اسے ہی روٹی پیٹ پھرائی نہیں مل رہی ہے آپ دیکھ لیو نا جب سے ہی گیش چولے آئے ہیں ایک روٹی بنائیں اپنے اسے نہ کھائی ایک روٹی اور رہ گئی اور پھر کھڑی ہو گئے ایک روٹی اور ڈال دو نہیں نیوہ بس اب رہنے سے ایک روٹی اور ڈال دو نہیں بس رہنے سے ارے بس ٹیم بتے رہا ہو گئے نہ وہ ہلے نہ اس کی حمد دھوڑے کہ ایک روٹی اور ڈال دو اگر پہلے ہی ہوتی تو ممکن ہے کھالے ہوتا ہے تو بھئی یہ ساری تحجیب ہمارے گھروں میں بگڑتی جاری ہے جو پردے کا معاملہ تھا ایک گزرک کے پاس میں ایک صاحب آئے انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے گھر میں بڑی بیورکتی ہے آپ نے کہا بھئی نماز پڑھا کرو ہم نماز تو الحمدللہ سب پڑھتے ہیں کہنے لے کہ کلاوت بھی ہوتی ہے الحمدللہ سب پرانچلک پڑھتے ہیں پھر بھی بیورکتی ہے تو آپ نے کہا صدر دروازے پر پردہ ہے یہ صدر دروازے پر تو پردہ نہیں ہے اور جو صدر دروازے پردہ ڈالے گا گئے ہو صدر دروازے پر پردہ ڈالی ہے کچھ دن کے بعد میں آگے مجھرک کی خدمت میں آزر ہو گئے کیا بات حضرت مجھے یہ بتاؤ صدر دروازے پر جو پردہ ڈالے اس میں کیا خصوصیت ہے اس میں کیا چھپا ہوا ہے کہنے لے کہ ایسا ہے تو نماز بھی پڑھتا تھا گھر میں بھی نماز پڑھتے تھے قرآن کریم کی تلاوت بھی ہوتی تھی لیکن تیرے گھر کے سامنے سے بے نماز ہی گزرتے تھے ان کی نحوزت تیرے گھر میں پڑھتے تھے تو اس کی وجہ سے بے برکتی تھی آج دیکھو جرے نظر دوڑا ہمارے گھروں میں ایک سجدے کی بنیاد پہ استاد الملائکہ شیطان لانت کا توق گلے میں پڑھ گئے ہمارے گھروں میں ہزاروں سجدوں کے باقی پڑھے ہیں کبھی کسی کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ بھئی تو ہفتے سے ہفتے نماز نہیں پڑھتا چل خواہو نماز پڑھنے جائے کہتے ہی نہیں کیوں کہ تربیت نہیں اب والدین بچوں سے خود درنے لگتے اگر تربیت ہوتی اپنے در پہلے سے بٹاتے تو بچوں کی ہمت ہی نہیں اببا جب خود نماز پڑھنے میں جارے دی یہ کیسے چل جائے گا نماز پڑھنے یہ ساری ہماری کمزوری ہو ہماری وجہ سے بگاڑ آیا ہماری اولاد جو بگلی وہ ہمارے سے بگلی ہمارے گھر کا جو معاشرہ شیرازہ بگڑا وہ ہمارے سے بگھرا اس میں کسی باہر کے آدمی کا یا باہر کی کمپنی کا ہاتھ نہیں ہے نماز پڑھنے کے روکنے کے لئے کسی باہر کی کمپنی کا ہاتھ نہیں ہے کہ تم نماز مت پڑھو کہ لو جی اس میں بھی امریکہ کا ہاتھ ہے ایسا نہیں ہے یہ جو بے پرسگی آئی ہے اس میں کسی باہر کا ہاتھ نہیں ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے جبردستی تمہیں تو یہ پہنانا پڑھے گا یہ جو ہمارے ہاں خرافات ہو رہی ہے جیب جیب میں خرافات ہے اس میں کسی باہر کی کمپنی کا ہاتھ نہیں نہیں جی تمہیں تو یہ لینے ہی پڑھے گا یہ ساری کی ساری ہماری تربیت کی بات یہ ساری کی ساری جو بھی کچھ ہے ہماری کمی اور ہماری کوتائی ہے اگر ہم اپنے آپ میں صحیح ہو جائیں تو یہ تو ہمارے بچے ہیں اور بھی اگر نتدریں گے تو یہ تو صدر کے رہے گی بھئی ان پہ تو فرق پڑھے نہیں پڑھنا ان پہ تو اثر پڑھنا ہی پڑھئی ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میرے مصطبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک احرابی آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں ماللار بننا چاہتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا تم ایک دکان کی دو دکان کر لو یہ تم رات میں سونہ بند کر دو دن میں بھی کام چالو رکھو رات میں بھی کام چالو رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لوٹے میں مسئلہ حل فرما دیا ایک لوٹے میں کہا کہ باوزو رہا کرو مالدار ہو جاؤ باوزو رہا کرو یہ تقوی کی علامت ہے تقوی کی علامت بس باوزو رہا کرو انشاءاللہ مالدار ہو جاؤ اور یہاں تک آیا کہ اگر کوئی آدمی وزو کے بازار جاتا اور دستامان لینے کے لئے جاتا تو دس کے دس لے کے آتا اور بے وزو جائے گا تو انشاءاللہ ایک آت بھول جائے گا باوزو اگر آپ اپنی دکان پر بیٹھیں گے دکانداری کریں گے تو اس کو بھی کر کے دیکھ لیں اور بے وزو بھی کر کے دیکھ لیں معلوم ہو جائے گی حضرت مولا عبدالرشید گنگوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک سادھ ہوسا تو سادھو حضرت سے کہنے لگا کہ حضرت ہم تو پڑھتے پڑھتے اس میں بل میں ہوس جاتے ہیں چھوٹا سا بل تھا وہ چوہے کا ہو یا کسی اور کا ہو تو آپ نے بڑے متحیر ہوئے آپ نے کہا بھئی ہم بھی گھج جاتے ہیں بولے تو گھجو پڑھتے پڑھتے آپ کیسے گھجو پہلے تو گھج سادھو نے پڑھنا شروع کیا اور وہ اس میں بل میں گھج گئے اس کے بعد وہ باہر آگئے اپنی پوری حیت میں آگئے اس نے حضرت سے کہا حضرت نے پڑھنا شروع کیا حضرت بھی چلے گئے واپس آئے تو اپنی حیت میں ہوگئے سادھو بولے ہم پڑھتے پڑھتے پانی ہو جاتے ہیں حضرت نے فرمایا بھئی ہم بھی پڑھتے پانی ہو جاتے ہیں کہہ لیکن جب پڑھو جب یہ سادھو پانی بنے یہ روئی کا فائع لے لے اسے بھگو کے الگ رکھ لینا اور جب ہم پانی بنے تو روئی کا فائع لے کے اس کو الگ رکھ لینا پھر دیکھیں گے اس میں خجبو کیا ہے اب جو تا سادو نے پڑھنا شروع کیا پانی ہو گئے ایک روحی کا فائے لیا بھگو کیا لگ رہا کی اس کے بعد وہ اپنی حییت ماہ آگئے حضرت نے پڑھنا شروع کیا حضرت بھی پانی ہو گئے اس کے بعد وہ بھی اپنی حییت ماہ آگئے اب دونوں کے فائے کی دیکھا کہ بھئی اب دیکھو انہیں کیا ہے اب جو سادو کا فائے سنگا اس میں بد وہ آ رہے ہیں اور حضرت مولانا عبد الرشید گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے جو فائے سنگا آپ نے کہا کہ دیکھئے ایمان کی خوشبور یہ ہے ایمان کی خوشبور تو بھئی ہمارے یہاں تو ایسے ایسے پہلے ہو چکے ہیں کہ اگر ہم لوگ باوزو رہے ہیں سر پہ ٹوپی ہو چہرے پہ ڈاڑی ہو آپ کو پتہ نہیں کتنی گھبرہ ہٹ ہو پی ہے ڈاڑی والوں سے ٹوپی والوں سے بڑے بڑے کام جاتے ہیں دیکھ کے چلے جاؤ کہیں بھی اسٹیشن پہ ایرپوٹ پہ بسندوں پہ دیکھ لینے جا کے منظر نام کہ اللہ نے اس کے اندر بڑا کچھ رکھا ہے اس کے اندر بہت کچھ رکھا اللہ آج حویشی کے ساتھ بتتمیزی کرنے لگ بیل بوٹے کاٹنے لگ میں انتظر سے پہلے سلمانی حضرات کو بہت کچھ کہاں آپ نے آیا اپنی مجلس میں تو بہت لوگ آئے بھی پھر میں نے سوچا بھی کہ تمام مجلس براغری کی دعوت کی جائے اور ان سے پھر بتایا جائے کہ نوجوان چہروں پہ جو تم ڈالی بگاڑ رہے ہو اس کے ذمہ دار آپ ہم اپنے گھر پہ نہیں دیکھتے اببہ نے ڈالی رکھ رکھیے بیٹے ڈالی کے ساتھ میں کیا مزا کر رہے ہیں اببہ کی حمد نہیں ہو تو کہتے بیٹے زیادہ تو ختم کر یا رکھ دو میں سے ایک تو کر ایک آدمی ڈالی نہیں رکھ رہا بہت بڑا گناہ ہے گناہ ہے قبیرہ لیکن ایک آدمی ڈالی کے ساتھ مزا کر رہا ہے یہ تو بس علمان الحفیظ ایمان بھی کہاں تلق ہے بس یہ اپنی زبان سے کہنے کی بات رہا ہے کیونکہ مزاق جا رہی کہاں اڑا رہا ہے میرے مصرح صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مزاق اڑا رہا ہے یہ کوئی معمولی مزاق نہیں ہے تو اس سے ایمان کا بھی کچھ پتہ نہیں کریں اس لئے بے اللہ پاس مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے بھئی یہ جتنا بھی کچھ ہے سب کا سب ہمارے سے بگاڑ پیدا ہوا ہے اور اس کے صدارنے کے لئے بھی اللہ نے ہمیں چھوڑا ہے اس لئے رفتہ رفتہ اگر ہم کوشش کریں گے اس بگاڑ کو ختم کرنے کی تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی میں ہماری مدد کریں گے اور یہ بگاڑ بڑے ہی کتنا بھی ہو لیکن جلدی نہیں تو دیر طلب ہی سہی لیکن ختم ہو جائے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلى آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آلی محمد کما بارک علی محمد وعلى آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم اسألوک علم نافع ورزق واسع وشفاء من کل لتا انصرنا فإنکا خیر ناسلید وافتح لنا فإنکا خیر الفاتحین واففر لنا فإنکا خیر الغافرین ورحمنا فإنکا خیر الرحیبین ورزقنا فإنکا خیر الراجعین واحفظنا فإنکا خیر الحافظین یا اللہ جو بھی ہم نے کہا سنا اس کے ہمدر جو کمی کوتائی غلطی ہو گئی اس کو معاف فرما اور تمام آنے والے حاجرین کی حاجرین کو قبول فرما مبرور حاجر نصیب فرما بار بار حاجرین کی توفیق عطا فرما اور جو ہم سے یہاں جسے بے عدوی ہوئی ہے یا اللہ ہمیں اس کے لئے معاف فرما اور ہمیں یہاں کے زرے زرے کی لمحے لمحے کی خسرے قطرے کی سمندروں کی یا اللہ دریاؤں کی ہواوں کی فضاؤں کی یا اللہ سب کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما یا اللہ جہاں جہاں بھی ہمارے عقابر بیمار ہیں سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرما اور شفائے کاملہ آجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما خاص طور سے ہمارے حضرت ناساج تبیت ناساج سے لئے ہیں ان کو پوری طرح سے شفا عطا فرما ان کا سایہ ہم تعدیر قائم و دائم فرما اور ان کا سایہ تمام گھر والوں پر متعلقین پر متوسطین پر محبین پر مردین پر اور ہم جائے سے تمام فقیروں پر تعدیر قائم و دائم فرما یا اللہ ہماری تمام دعاوں کو اخنف ازل سے مرے مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق مقبول و منظور فرما و صل اللہ تعالی محمد و آل و اصحاب و اہل بیت زردیاتی کامی اجمعین برحمتی صل اللہ علیہ وسلم